اس نام میں بارات کا کوئی تصور سیرہ بندی کی کوئی تقریب ہندوانہ تقریب آگی بارات کے لئے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا؟ عربی میں نہیں ہے کوئی لفظ نہیں یہ خادث عجمی لفظ بارات عجمی ہے ایرانی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جڑ کٹ جائے اس کی یہ بھی ہندوانہ تصور ہے ہوتا کیا تھا؟ ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا لہٰذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہے دو دن تین دن عیش کر رہے ہیں کوئی چھرے اڑا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پر پھر وہ مالِ غریمت سے لدے بھدے واپس آ رہے ہیں بیادہ وہ جتھا حفاظت کرتا ہے یہ سارا ہندوانے تصور ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نمبر ایک نکاح مسجد میں نمبر دو کوئی دعوتِ دعام ہی نہیں کوئی بھی نہیں نو انٹرٹینمنٹ وٹسو ایور لڑکی والوں کے پرس ہے اجتماع جانب ہے مسجد میں یہیں سے ڈسپرس حضرتِ فاطمہ کو تو ودا کرانے کے لیے حضرتِ علی گئے بھی نہیں تھے نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرتِ فاطمہ کو لے کر سجنے میں چھوڑ آئی تھی جا کر جو ایک انساری صحابی نے حضرتِ علی کو لیا تھا تیم باتیں ہو گئی چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاقید ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی میں نے اشتہار دیا تھا ولیمہ پر پابندی نہیں ہوئی چاہیے لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظِ شادی خوشی وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی اس کے گھر سے لختِ جگر دورِ چشم نکل کر جا رہی ہے کیسے خوشی ہوگی مائیں رو رہی ہوتی ہیں انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں نمی آئی ہوتی ہیں میں نے بھی پانچ بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے اور آنکھوں میں نمی آئی ہے پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آنکھ اتر گیا اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں خوشی نہیں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے دس پدرہ دن پہلے آپ لے لے وہ بکرہ کو مینہ اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں پھر کھلاتے ہیں لے جاتے ہیں چراتے ہیں تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑیں کھا رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں اتنا لاد اس جانور سے ہو جاتا ہے تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے اٹھارہ بیس برس نہیں ہے آپ کے گھر میں آج جا رہی ہے ٹھیک ہے سائی آف ریلیف ہے لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے ذہن میں رکھئے ہمیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے موافقت بزاج کی ہو نہ ہو نئے باہول میں جانا ہے ایڈجسمنٹ ہو نہ ہو اپنی حد تک پورا اتمنان کر لیا ہے دیکھ لیا ہے سوچ بچار کر لیا ہے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے ایک بالکل یوں سمجھئے کہ ایک نیا باہول ہے نئے جگہ جا رہی ہے لہذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے لہذا واقعیتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے ان کے ہاتھوں پرمرب پراؤ کھانا بے غیرتی ہے ہاں لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے اس کا گھر آباد ہوا ہے اور اسے حکم دیا حضور نے اولنو ولو مشاتن ولیما ضرور کرو چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو وہ ایک ہی بکری برحقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی لیکن بیڑے مکریہ پالنا تو ان کا پیشہ تھا ایک ہی مکریہ دبال ہوا بہت غریب ہے فرمایا اسی کو زبا کرو کھانا کھلاو اپنے دوستوں کو اپنے آباب کو سیلیبریٹ کرو سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے مرکے ہیں لڑکے کے پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھئے دواسوں کے فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اذا دعیا اہدکم الالولیمت فلیجم جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے دعوت دی جائے تو ضرور جائے اور ایک اور حدیث ہے ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حضور نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو دھکے دیے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑا بڑا ٹیک لگے ہوتے ہیں ٹینٹ اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ غریب کو دکشی کو داخل دیوں نے دیں گے اور ہے بھی نہیں وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے وہ تو اپنے عزار اشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے تو حضور نے فرمایا شکل تعالی عنہ لیکن اس کے باوجود جو شس ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اب آپ سوچئے جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تو چوتھی بات میں میں نے ارز کی ہے کہ ولیمہ کیا جائے ہاں البتہ ونڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے ملکل لگائی جا سکتی ہے اسراف اور تفضیر کو روکا جا سکتا ہے اسراف کسے کہتے ہیں اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزلیق نہایت نہ پسندید آئے ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی ایک سالوں گوٹی سے بھی ہو جاتا ہے آپ نے چار چار پانچ پانچ پکا رکھی یہ اسراف ہے اسی طریقے سے انشاء اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہوئے ملکل ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کی اپنے پابندی ملکل یہ صحیح نہیں ہے میٹھا حضور کو بہت پرہوب تھا پسند تھا تو اس میں یہ ہے کہ ایک ڈش میٹھے کی یہ نہیں کہ تین تین چار چٹھ ڈش ہیں دال کا حلوہ بھی ہے گادر کا حلوہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور پھر کھیر بھی ہے لہذا ولی میں کی اجازت ہونی چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا اور وہ آدمی بھی بلائے گا جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے جو کہ نے ایک بات کیا اس سے شادی بیعہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بلکل ختم ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا نہ کوئی سیلیبریشن نہ کوئی دعوت نہ کوئی خیلے لگانے کی ضرورت نہ کچھ اور ریسیپشن کچھ نہیں کیسے بلکل زیرو لڑکے والے جو ہیں دعوت ملیمہ اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو اجزاء کو اقارب کو جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے اچھا یہاں تک فرمایا ہوں کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بلیمہ کر سکے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھانا سیلیبریٹ کرو اس کی خوشی میں شریف کرو یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے جسے میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے گئے اس کا گھر آباد ہوا لڑکی والے گئے تو خوشی نہیں ہیں ان کے ہاں سے تو ایک فرم جو ہے وہ نکلا ہے